جانور کے بچے اس لسٹ میں ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں ہپو اور کچھوے کی کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں دوستی ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں ایک زیادہ دھر پانی میں رہنے والا خونکھار جانور ہے تو وہیں دوسرا ہمیشہ اپنی کھول میں چھپ کر بیٹھنے والا سیدھا جانور لیکن یہ کہانی تو کچھ اور ہی بیعہ کر رہی ہے دراصل کینیا میں ایک بیبی ہپو سنامی کے کارن نکیول اپنے پریوار سے بچھڑ گیا بلکہ اس نے اپنے گھر کو بھی کھو دیا تھا جس کے بعد اس سپو کو اووین نام ملا اور وہیں کے ایک نیچر پارک میں بھیجا گیا جہاں اسے ایمزی نام کی ایک سو تیس سال کے کچھوے کے ساتھ ایک پنجرے میں رکھا گیا لیکن حیرانی کی بات ہے کہ جیسے ہی اووین نے ایمزی کو دیکھا تو ترنت ہی اس کی طرف ایسے دھوڑ گیا جیسے ایمزی ہی اس کی ماں ہو حالانکہ شروعات میں تو ایمزی کو اووین کا اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں آیا لیکن بعد میں دونوں کے بیچ گہری دوستی ہو گئی اور اس کے بعد ان کی کہانی اتنی مشہور ہوئی کہ کئی کتابوں اور ویب سائٹس تک نے ان کے بارے میں لکھا چلیے ہپو اور کچھوے کی کہانی تو پھر بھی سمجھ آتی ہے لیکن وہیں اگر کسی مادہ ٹائگر کو ایک سور کے بچے کے ساتھ دیکھا جائے تو تھوڑی تو حیرانی ہوگی کیونکہ ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ٹائگر جنگل کا وہ خطاناک شکاری ہے جو کسی بھی جانور کو چین کی سانس نہیں لینے دیتا یا ہم جس مادہ ٹائگر کی کہانی آپ کو بتانے والے ہیں اس کا نام ہے سائی مائی جو ایک تھائیلنڈ کے شری راچہ ٹائگر زو میں سال دوہزار دو سے اپنے چنگ کے بعد سے رہ رہی ہے اس زو میں اکیلے ایسی باغن ہے جسے سور کے بچوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے لیکن ان کی اس دوستی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے دراصل جب سائی بھائی کا جنم ہوا تھا تب اس کے چار مہینے کے ہونے تک ایک مادہ سور نے ہی اسے دودھ پلائے تھا تب سے سائی بھائی کے دل میں سوروں کی پرتی ایک الگ ہی لگاؤ ہے یہی وجہ ہے کہ سائی بھائی نے کئی سوروں کے بچوں کو ایک ماں کی طرح ہی پالا اور ان کا پورا خیال رکھا ہے نمبر ایک آپ نے گوریلا کو تو کسی زو میں ضرور ہی دیکھا ہوگا یہ پرائی میٹس کی سب سے بڑی پرجاتی ہے جس کا رنگ کالا اور شریر کسی باری بیلڈر کی طرح ہوتا ہے یہ دکھنے میں جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی سمجھدار بھی یہی وجہ ہے کہ اسے ہم کئی فلموں کا حصہ بھی بنتے دیکھ چکے ہیں گوریلا کا شریر اتنا وشال ہوتا ہے کہ سبھی چھوٹے جانور اس سے میلوں کی دوری بنائے رکھنے میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں اب ایسے میں کیسے اس نے ایک بلی کو گود لے کر اسے اپنے پاس رکھا یہ جاننے کے لئے آپ بھی کافی اتسک رہے ہوں گے دراصل یہ کہانی ہے ایسی مادہ گوریلا کی جس کا نام کوکو گوریلا تھا کوکو گوریلا سین فرانسس کو زو میں رہتی تھی اور اسے سائن لینگویج کے خریب دو ہزار ورڈز کی نالج تھی اس نے ایک آل بال نام کے بلی کے بچے کو ایسے پالا جیسے وہ اس کا خود کا بچہ ہو لیکن جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں آل بال کی ماؤت ہوئی تو کوکو پوری طرح سے ٹوٹ گئی جس کے بعد اس نے اپنی زندگی کا بچہ ہوا سمیں دکھ اور داسی میں کاٹ دیا ایک گوریلا اور بلی کے ایسے انوکھے رشتے کے بارے میں جان کر کسی کی بھی آنکھیں بھرائیں ابھی ہم نے تھوڑی در پہلی ایک ٹائگر کے بارے میں جانا جس نے سور کے بچوں کو پالا تھا لیکن اب ہم آپ کو ایک ایسے ٹائگر کے بچوں سے ملوا رہے ہیں جنہیں ایک ڈاغ نے پالا ہے چلیے بتاتے ہیں اس کی پوری کہانی یہ معاملہ ہے ساؤت ایسٹ کانساس زو کا جہاں رہنے والے ایک ڈاغ نے ٹائگر کے تین بچوں کو ڈاپ کیا دراصل مادہ ٹائگر اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ بچے یہاں وہاں اپنی ماں کی تلاش میں بھٹکتی رہے لیکن انہیں کوئی نہیں ملا تب زو کے مالک نے ان بچوں کو گولڈن ریٹریور کی دیکھ بھال میں رکھا گولڈن ریٹریور کتے کی ایک پرجاتی ہے اس کتے نے ان بی بی ٹائگر کو بلکل اپنے بچوں کی طرح پالا حالانکہ کتوں کے دوارہ باگ کے بچوں کو پالنے کا یا کھیلا معاملہ نہیں ہے ایسے کئی معاملے ہیں جہاں کتے ان بچوں کو بہت لاد پیار دے کر پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں یہی نہیں باگ کے بچے بھی بڑے ہونے کے بعد تک کتے کو اپنی ماں کی طرح ہی چاہتے ہیں اب ہماری اس لسٹ میں نمبر آیا ہے کبوتر اور کھرگوش کے بچوں کا دراصل یہ کہانی ہے دو ایسے کھرگوش کے بچوں کی جنہیں ٹیکسس میں کتوں کے حملوں سے بچا کر لائے گیا تھا انہیں ایک ریہابیلیٹیشن سینٹر میں رکھا گیا اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی نوہ نام کے کبوتر سے حالانکہ خود نوہ کا بھی ایک ہی پیر تھا لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ نوہ اپنی حالت کو نظر انداز کر ان چھوٹے اور ڈرے ہوئے کھرگوشوں کی دیکھ بھال کرنے میں لگ گیا اس نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا اور پیار دیا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ان بچوں کی حالت میں صدھار ہونے لگا اور وہ بہت تیزی سے ریکاور کرنے لگے نوہ کا کھرگوش کے بچوں کا یوں اڈاپٹ کرنا سب کو بہت پسند آیا یہی نہیں نوہ کو اس کے بدلے سمحال لے کے لیے ریہابلیٹیشن سینٹر کے ہی ایک ہیرن کا اور کلہری کا بچہ بھی دیا گیا ان کی بھی دیکھ بھال کا پورا زمہ نوہ کے ہی مضبوط کندھوں پر آیا نمبر 5 ڈیشنڈ اڈاپٹ لائن دوستو ہو سکتا ہے آپ نے ان میں سے کئی جانوروں کو کسی اور پرجاتی کے جانور کے ساتھ رہتے ہوئے یا دوستی نے بھاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جنگل کے راجہ شیر کا دھیان کسی کتے نہ رکھا ہو شاید نہیں سنا ہوگا لیکن ہم آپ کو جو داستان سنانے والے ہیں یہاں ایسا ہی ہوا ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں بون ڈگر شیر کے بارے میں جسے اپنی ہی ماں نے اپنے پاس رکھنے سے منع کر دیا اور یہ سب ہوا ایکسوٹک آنیمل پار وائن ووڈ میں حالانکہ بات میں پتا جلا کہ شیرنی کو آسٹیو پوروسس کی پرابلم تھی جس کے چلتے اس نے اپنے بچے کو خود سے دور کیا ہے بتا دیں کہ آسٹیو پوروسس میں شریر کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں شیر کے بچے کو بچانے کے لیے پارک کے کرمچاریوں نے بون ڈگر کو مائلو نام کے ڈیشن کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن شیر کے بچے سے دور ہٹنے کے بجائے مائلو نے اس کی دیکھ بھال کرنا صحیح سمجھا اور اپنے کام کا پوری لگن کے ساتھ شروع کیا پارک میں ان کے ساتھ دو اور ڈیشن بھی تھے اور سب ہی نے شیر کے اس بچے کے ساتھ ایک کامل لینگویج بھی ڈیویلپ کر لی تھی اس کارنامے کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پیار تو شیر کو بھی نرم دل بنا دیتا ہے آپ سب ہی نے کتے اور بلی کے چھگڑوں کی تو کئی کہانیاں سنی ہوگی یہاں تک کہ کئی بار آپ نے اپنے آس پاس بھی کتوں کو بلیوں پر چھپٹتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سنانے والے ہیں جہاں ایک بلی کتے کے بچے کا خیال ایسے رکھ رہی ہے جیسے وہ اس کا ہی بچہ ہو ہم بات کر رہے ہیں لیورپول کے ایک ایسے پلے کی جسے اس کی ماں نے دردر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا لیکن اسی وقت اس پلے کو ماں کے روپ میں ملی ایک ایسی بلی جس نے اسے اڈاپٹ کیا اس بلی کے بچے بھی اسی دن پیدا ہوئے تھے اس لیے اس نے اس پلے کو اپنے بچوں کے ساتھ ہی پالنے کا فیصلہ کیا جب پلے کو ایک بلی کے ساتھ رکھا جارہا تھا تب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ طریقہ خام نہیں کرے گا لیکن بلی نے اسے اچھے سے پالا اور سبھی نے پایا کہ وہ پلہ بلکل فٹ تھا ویسے کتے اور بلی کے بیچ ایسا رشتہ تو کبھی کبار ہی دیکھنے کو ملتا ہے نمبر تھری لائنس اڈاپٹ اورکس کافز ناؤڈن کینیا کے سامبورو نیشنل رزرب میں رہنے والی شیرنی نے ایک یا دو نہیں ملکی چھے اورکس کافز کو اڈاپٹ کر کے سب کو حیران کر دیا یہ ان سب ہی کو اپنے بچوں کی طرح ہی پالنے لگی اور پھرپور پیار دینے لگی اس کا دل کو جس قدر ان بچوں پر آ گیا تھا کہ جب کوئی اور شیر انہیں مارنے کی کوشش کرتا تو وہ ان سے پھڑنے سے بھی پیچے نہیں اٹھتی تھی یہاں تک کہ جب وہ ان بچوں کو دودھ نہیں پلا پائی تو اس نے انسانوں سے مدد لی لیکن ان سے جڑی ایک بری خبر یہ رہی کہ یہ شیرنی اپنے بچوں کو دوسرے شیروں کے حملوں سے زیادہ سمیں تک بچا نہیں پائی جنگل کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک ہاتھی کو تو سب جانتے ہیں یہ ایک شاکہاری جانور ہے اور دوسرے جانوروں کو کم ہی نقصان پہنچاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے جیسے وشال جانور کے سامنے آنے سے پہلے کوئی بھی تسبار سوچے گا اسی لئے سب اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں یہ معاملہ ہے سامواری وائل لائف ری ہیبلیٹیشن سینٹر کا جہاں ایک چھے مہینے کے ہاتھ ہی تھیمبا کو لائے گیا تھا دراصل تھیمبا اپنے پورے چھنڈ سے بچھڑ گیا تھا اور بلکل اکھیلہ رہ گیا تھا تب ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے لوگوں نے تھیمبا کی جان بچانے کا فیصلہ کیا اور اسے ایک پنجرے میں رکھا یہاں اس کا پڑوسی بنا ایلبرٹ نام کا ایک بھیڑ حالانکہ جب ایلبرٹ نے تھیمبا کو پہلی بار دیکھا تو تھوڑا ناراض ہوا لیکن جب دونوں نے ساتھ میں سمیں بتایا تو وہ بہت اچھے دوست بن گئے یہاں تک کہ ایلبرٹ تھیمبا کا کسی ماں کی طرح خیال بھی رکھنے لگا زمین پر جانوروں کے بیچ میں دوستی اور پالن پوشن کے آپ نے بہت خصے دیکھ لیے لیکن کیا آپ یہ مانیں گے کہ کئی بار تو سمدر میں رہنے والے جانور بھی کسی جیو کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یقین آئے تو سپام ویلز اور ڈالفن کی اس کہانی کو ہی دیکھ لیجے جہاں سپام ویلز نے ایک ڈالفن کو اپنا دوست بنایا ہے شود کرتاؤں کو سال 2011 میں ایک بار نورٹ اٹلانٹک اوشن میں سپام ویلز کا ایک چھنڈ دکھائی دیا جو اپنے ساتھ ایک ڈالفن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے یہ نظارہ ان کے لیے کافی چونکانے والا تھا کیونکہ سپام ویلز سمدر کے وے خونخار شکاری ہے جو اپنے اسے چھوٹی مچھلیاں کو دیکھتے ہی ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں لیکن یہاں انہی سپام ویلز نے ایک ڈالفن کو گود لیا ہوا ہے اور اس کی سرکشہ بھی کر رہی ہیں دلاصل اس ڈالفن کے پاس ریئر سپائنل کرویچر تھا جس کے چلتے اسے اپنے پریوار سے دور ہونا پڑا لیکن ان سپام ویلز سے اس کا اکیلہ پنتے کھا نہیں گیا اور انہوں نے اسے گود لے لیا ویسے ان دونوں جیووں کے ساتھ میں کھومنا چوکانے والا تو ضرور ہے اس ویڈیو سے ایک بات تو سیکھنے کو ملتی ہے کہ چانوروں کے دل میں بھی ایک سافٹ کارڈر ہوتا ہے لیکن وہ کھانے کی بھاگ دوڑ میں سامنے نہیں آ پاتا لیکن پھر جب یہ سامنے آتا ہے تو کسے اور کہانیاں بن جاتے ہیں آپ کو ان جانوروں کا کسی اور پرجاتی کے جانوروں کو اڈاپٹ کرنا کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں شروع بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ساتھی بیل آئیکن بھی دبائیں اور نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں